تو میں آج کا جو خطوہ تھا اس پہ بات کروں گا آج کا خطوہ اور جیسا کہ وہاں پہ لندن میں بھی پابندی لگی کہ دوبارہ سے مطلب کہ بھئی آپ لوگ کوئی کٹھے نہیں ہو سکتے تو موصوف کو اکیلے ہی صرف خطوہ دینا پڑا کوئی وہاں پہ نہیں تھا تو اس لیے کوئی چیز نہیں دکھائی گئی لیکن آج کا ان کا بڑا اہم تھا وہ اس حوالے سے کہ احمدیہ کلٹ کی ایک تحریک ہے تحریک جدید جو مرزا بشیر الدین محمود جو دوسرے خلیفہ تھے انہوں نے شروع کی تھی یہ تحریک جدید یہ تحریک جدید وہ ہے جہاں پہ میں جہاں پہ عام مسلمانوں کی اطلاع کے لیے وہاں پہ بہت سے اندیوں کو بھی نہیں پتا وہ وعدے ضرور لکھواتے ہیں اور انہوں نے نام ضرور سنے ہوئے لیکن انہیں ایکشلی پتا نہیں ہے کہ تحریک جدید کہتے کسے ہیں تحریک جدید یہ وہ تحریک ہے جس کے تحت یہ جتنے بھی مربیان اور مبلغ یہ لوگ جو ہے نا ان کا پیٹ بھرتا ہے یہ ان کے نان نفکہ کا جو انتظام ہے وہ اس تحریک کے تحت کیا گیا ہے یہاں سے ان کے لیے انہوں نے خاص سپیشل چندہ جو ہے حالا مرزا غلامہ میں نے جو ایک چندہ مطلب فکس کیا تھا وہ سارا یہ کلٹ جو اس نے کرنا تھا یہ کتابیں تبلیغ اپنی عبادت گاہیں بنانا یہ سارا کچھ کرنا اسی آنا روپیہ کے اندر یعنی سکس یعنی کوارٹر پرسنٹ کے اندر سارا کچھ کرنا لیکن مرزا محمود کا ایک ایسا 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 ایول ذہن تھا تو اس شخص نے کہا کہ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہمیں تو زیادہ مطلب پیسہ چاہیے تو اس نے مختلف تحریکات مختلف مد کے اندر چندہ لینا شروع کر دیا تو اس نے کہا جی کہ یہ جو ہمارے مشنری ہیں یہ جو ہمارے مبلغ ہیں ان کے اوپر خرچ جو آتا ہے یہ ہوتا ہے ان کے لیے ہمیں الیدہ کھولنا چاہیے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے الیدہ پیسہ دے تو اس نے یہ شروع کی تحریک کہ تحریک جدید کے اندر پیسہ دیا اس سے وعدہ ہے اب یہ ہر سال یہ یکم نومبر سے ان کا سال شروع ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ ہر سال اس کا وعدہ لیتے ہیں اپنے ہر جو ایندی ہے اس سے اب اسی زمن میں یہ موصوف آج دے رہے تھے خدوہ تو اس کے اندر وہ بتا رہے تھے اب وہ کیا ہے اب وہ اس کے اندر جو کہانیاں انہوں نے بیان کی ہیں آپ لوگ جنہوں نے سنا وہ سن لیں میں چاہوں گا کہ آپ سنیں کہ جو کہانیاں موصوف نے بیان کی ہیں سچی جھوٹی کہانیاں جو بیان کی ہیں بتا رہے ہیں جی کسی کی گاڑی کہیں گر گئی اس نے بس جی یہ دعا کیا کہ جی اللہ میری مد کرے گا تو میں یہ چندہ کر دوں گا تو بس اس کی گاڑی نکلائی تو اس نے کہا جی یہ ہو گیا تو میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں کبھی کچھ کسی کا کسی غریب کا کسی کی رقم جو تھی اس کے بینک میں اچانک ہی اتنی زیادہ آگئی کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ میں تحریک جدید کا جو وعدہ ہے وہ پورا کیسے کروں گا تو میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں تو لیکن بینک میں اقدام اس کے پاس سے آگئی کہاں سے آگئی تو اندازہ کریں کہ غریبوں کو آج یہ سلسلہ ہے کہ یہ جو کرونا ہے اس کی وجہ سے مطلب یہاں پہ لوگوں کو مختلف معاشی طور پر مسائل کا سامنا ہے اور حکومتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی مدد کر رہی ہیں لیکن یہ کلٹ جو ان سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کمائی مطلب محنت کی نہیں بلکہ اگر وہ بیماری بے روزگاری اور کسی وجہ سے حکومتوں کی خیرات کے اوپر زندہ ہیں یا ان کی خیرات میں سے بھی اپنا جگہ ٹیکس وصول کرتے ہیں اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمارے پیسے دو ان سے یہ پیسے لیے گئے مطلب انسان حکومتیں بھی انسان ہیں وہ ریلیو دے رہی ہیں آپ کو اسلام کے اندر کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی تیری طور پر نظر نہیں آئے گی بلکہ اسلام کا تو بڑا خوبصورت سا قرآن کا یہ نظام ہے کہ اس نے ذقاق جو ہے اس کے لیے وہ چیز مقرد کی کہ تمہارے پاس اتنا ہو تو تم پر یہ چیز جو ہے لاغو ہوتی ہے واجب ہوتی ہے ورنہ تم پر فرض نہیں ہے یہ دیکھئے یہ چاہے انسان کسی نے قرآن کا مطالعہ کر کے ویسٹ کو یہ چیز دی یا ان کے ذہن میں کسی طریقے سے کسی خارجی طاقت میں ڈالی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کے ذہن میں ڈال دی کہ انہوں نے ہر ملک کے اندر ہم یہاں رہتے ہیں مثال کے طور پر آپ یورپ میں یا نورٹھ امریکہ میں ہم لوگ ہیں یہاں پہ ایک certain amount ہوتی ہے کہ اس amount تک you are exempted from the tax میں مثال دینے لگا ہوں کہ کینیڈا کا لے لیں کہ کینیڈا کہتا ہے کہ اگر ایک شخص بیس ہزار ڈالر سال کے کماتا ہے تو ٹیکس نہیں دے جب اس نے بیس ہزار ایک سو یا بیس ہزار ایک کمالیا تو وہ ایک کے اوپر ٹیکس دے گا مطلب ایک certain exempted amount اسلام اسی طرح آپ کو بقیدہ طور پہ اگر مطلب جیسا کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک نصاب ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی جب اس سے زیادہ ہو جائے اتنا ہو جائے اتنا عرصہ رہ جائے جیسے زیور کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر مدت آ جاتی ہے تو پھر یہ چیز ان کا یہ ہے کہ نہیں اور وہ بڑی مزے کی بات ہے سال کے بعد ہوتا ہے مطلب جو آمد ہوتی ہے جو آپ کی سال بھار کی آمد ہے اور اس کے جو سارا کچھ ہے اس کے بعد جا کے battle mall آپ سے تقاضی کرتا ہے کہ now you pay اور یہاں پہ ملک بھی یہ بالکل اسی طرح آپ سارا سال کماتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی tax آپ کٹواتے رہتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے نہیں تو آپ کو at the end of the year fiscal year جو ہوتا ہے اس پہ pay کرنا پڑتا ہے یہ آپ کو اجازم دیں گے یہ کہیں گے نہیں مہوار آپ کے سر کے اوپر آپ جی کریڈ کارٹ پہ paypal پہ فلان چیز پہ online pay کرو buy check کرو direct deposit یہ سارا کچھ آپ کو کرنا پڑے جی شیخ صاحب ہمیں عمر بھائی نے بھی join کی ہے ان کو بھی welcome کر لیتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ساری شیخ صاحب یہاں پہ تو انہوں نے جمعہ prayers جو نہ وہ بند کر دیا تھے کیونکہ ہمارے دو تین cases آگئی تھیں covid کے تو sorry for interrupting آپ جاری رکھیں اپنی چھوکے لیکن وہ مسروب بیچارے کو بھی اکیلے کوئی وہ سامنے خالی خالی جگہ پہ اپنا گیت گانا پڑا اس کو کیونکہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا نہیں بڑے بڑے انسیکٹ ہیں انسیکٹ ہیں اور یہ سارے خطبہ ان کے سودے رہتے ہیں so بات یہ ہے کہ یہ مہوار اس سے کہ بھئی نہیں جی آپ پہلے ادا کرو گو سکتا ہے بندہ مر جائے کوئی نہ کہاں سے دے یا کوئی بات میں مکر جائے جی نہیں یہ زیادہ نہیں رکھ سکتے میرا مطلب ساری چیزیں انہیومین ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ خدا آپ ظلم کرنے سے پہلے دیکھ تو لو کسی کا خون چوسنے سے پہلے یہ دیکھ تو لو آیا اس کے اندر خون ہے بھی کہ نہیں اس سے آپ مانگ رہے ہو وہ ویل فیر لے رہا ہے اس کی اپنے بچوں کے نوالے پورے نہیں ہوتے ان کی اپنی بھوک نہیں مٹتی اور آپ کہتے ہو نو آپ پہلے ہمیں دو بعد میں ان حالات کے اندر بھی آج جس طرح سے میں کہتا ہوں یہ تمام یہ مسئیبت یہ ہے کہ احمدی حضرات نہ تو اس پہ غور کرتے ہیں نا یہ سلسلہ وہ آنکھیں بند کی ہوتی ہیں یہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بول رہا ہوتا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں ہاں جی بس جی ہاں جی حضور کا جی خطبہ سنایا جی حضور کا اس نے کہا کیا ہے وہ جی پتہ نہیں کیا کہا ہے بہرحال ہم نے سنایا جی برکت کے لیے گاڑ سیکھ آپ یہ تو سوچو کتنے احمدی ہیں کیا کچھ ہے مطلب یہ کہ لوگ بچارے جن کے پاس نہیں ہیں جھوٹی سچی کہانیاں تو سنا کے ان کو یہ مطلب اموشنلی بلیک میل کر کے کہ دیکھو مثال کے طور پر انڈو ڈیشیا کا افریقہ کے کنٹریز مالی ہوئے سیرا لیون ہوا گیمبیا ہوا فلان ہوا وہاں کے غریب غریب ملکی انہوں نے اتنا اتنا کر دیا ایک کی کہانی دوسرے کی یقین کرو کبھی میں مصرور میاں سے کہوں گا کہ کبھی آپ سکھوں کی ایک تحریک ہے پاروک وہ سکھوں کے اندر بھی احمدی ہیں مزید کی بات ہے میں یہ بھی بتا دوں سکھوں کے اندر ایک جس طرح مطلب مسلمانوں کے اندر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم احمدی مسلمان ہیں اس طرح سکھوں کے اندر ایک سکھ تحریک ہے نرنکاری 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 اس کا نام ہے تحریک کا وہ وہ بھی اسی بالکل اگزیکلی یہی چیز ہے ڈٹو کاپی ہے ان کی جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب اب اسی پہ عمل کر کے اسی کو اختیار کر کے تو ہم نے باقی ساری زندگی لینی ہے اب نبوت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے نبوت بند ہو گئی نرنکاری ایکزیکلی یہی کہتا ہے کہ یہ گرنٹ صاحب نہیں اب ابھی گروہ اور آ سکتے ہیں مطلب ان کی طرف یہ ہے مین سٹریم جو سارے باقی جتنے دنیا کے یہ سکھ آپ دیکھتے ہو نا گولڈر ٹیمپر مغیرہ یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی گرو نہیں آئے گا اب گرنٹ صاحب یہ سب کچھ ہے ہم ہم کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں ہے اب قرآن ہی ہیں انچہیں اندر ایک احمدی سکھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں گروہ آ سکتے ہیں تو وہ تحریک کہلاتی ہے نرنکاری کی طرح جلسے کرتی ہے وہ سماگم کہہ لاتا ہے وہ اب بالکل ہونی کی طرح یہ سارا سلسلہ یہ ان کے اینڈ ڈیٹو کفی یہ چل رہے ہیں لیکن مطلب اور مزے کی بات ہے یہ دونوں تحریکیں ایک اور بھی چلی تھی بھائی اور نرنکاری اور یہ مرزا غلام احمد یہ تینوں بیق وقت شروع ہوئی ہوئی ہیں ایک ہی دور میں یہ شروع ہوئے ہوئے ہیں ان تینوں کا ایک ہی حساب ہے یہ سارے اسی طرح سے چل رہے ہیں اب ان کا سلسلہ ان کا سلسلہ بھائی جو ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ آگئے انہوں نے اپنا راستہ تھوڑا سا بدل لیا لیکن یہ گروہ والا لے کے اور یہ اپنے آہ امتی اور ذلی بروزی نبی والا سلسلہ لے کے تو چل پڑے ہیں اب جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ میں یہ ہے کہ اگر مسرور میاں خیر وہاں انہوں نے خود کیا جانا ہے ان کا کوئی سماگم یہ جو جلسہ ہوتا ہے مطلب تو اسے سماگم کہتے ہیں اس کے اندر وہ کوئی کاروائی ان کی سننے جس طرح یہ کرتے ہیں تو ان کی عورتیں اور مرد بالکل یہی کہانی آپ کو سناتی نظر آئیں گی کہ جی گروہ دی کرپا دے نال ساڑے وہ سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں گروہ ان کے آج کا خاتون ہے ان کی ماتا جی ہے تو وہ کہ جی ان کے گروہ جی نے کیا تھا میں سماگم پہ آنا چاہتی تھی میرے پاس کرایا بھی نہیں تھا میرے پاس پیسہ بھی نہیں تھا فلان نہیں تھا لیکن گروہ نے جی بس ایک دم all of a sudden جی میرا یہ اور یہی بات آج یہ شخص کر رہا ہے اس کے لیے لوگوں کو اُبھارنے کے کہانیاں یہ کہانیاں یہ 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 جو طریقہ کار ہیں نا دیکھئے میں حیران ہوتا ہوں کہ احمدی اتنے پڑے لکھے ہیں مطلب وہ لوگ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہاں ہمارے کینیڈا کے اندر بلکہ میرے شہر کے اندر ہی ہیں مجھے ان سے پرسنل ہی جا کے ان کے ایک گروہ سے مطلب ملنے کا بقائدہ اتفاق ہوا ہوا میں جا کے پرسنل ہی ملا ہوا ہوں یہ سارا کچھ ان سے یہ ایک ہی دو انہوں پیرلپ چاہتے ہیں مسرور اگر انہیں دیکھے تو ان سے کوئی آئیڈیاز لے سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے بڑی مزے کی ایک اور چیز دے دیتا ہوں ان کا ہے love for all hated فرنان ان کا انہوں نے globe بنایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ ایسے نیچے کیا ہوا ہے ایک ہاتھ ایسے تو ہاتھ کے اندر globe ہے لکھا ہوا ہے religion divides religion unites never divides کہ یہ جو مذہب ہے یہ آپ کو unite کرتا ہے آپ کو مطلب الہدہ نہیں کرتا آپ کو مطلب تقسیم نہیں کرتا ان کا بھی اسی طرح کا slogan یہ جو ہے وہ ان کا چلتا ہے سو یہ آج کا جو اس کا تھا اس میں یقین کیجئے کہ اس کے بعد اس نے یہ پیسوں کے بعد جو بات آئی تو فرانس کی بات چل پڑی اس پہ تھوڑا سا موصوف نے جو دیا تو کہنے لگے کہ جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں میں ایکہ نہیں ہے یہ لفظ مطلب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چونکہ لفظ استعمال کیا ہے کہ مسلمانوں میں ایکہ نہیں ہے اسی لیے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا اور اگر مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں وہ یہ کریں وہ کریں تو پھر کچھ حصر ہو سکتا میرا سوال مسلمان سے ڈائریکٹ لی یہ ہے مطلب احمدی کسی میں تو یہ بہرحال نہ ہمت ہوگی نہ ہے نہ وہ دے سکتے ہیں کیونکہ بات انہوں نے کی ہے خطبہ آپ سن لیں تو پھر اس کے بعد بات کریں وہ کہ ایکہ کر لیں تو پھر مطلب ان کے اوپر کوئی آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں میرا ان سے ڈائریکٹ لی سوال ہے کہ جناب مرزا مسرو آپ یہ فرمائیے کہ مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو آپ کس کے ساتھ ہوں گے ہم کیا آپ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے مسلمان جو بھی فیصلہ کر لیں وہ سارے ایک ہو جائیں کیا آپ ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے میرا آپ سے یہ سواب آپ تو پھر نہیں ہوں گے تو تفرقہ کس نے ڈالا ہوا ہے یہ جو مطلب فاروق یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو چیز ہے نا مسلمان اپنے اندر فروئی افتلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو یہ وہ لڑائی جگڑے یا ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں کریں ان کا تو بنیادی طور پہ آپ تو ایک پیرلل سامنے لاکھے چیز کھڑی کر رہے ہیں آپ کو کیسے مطلب یہ چیز مسلمانوں میں شمار کرے گا مطلب اگر مسلمانوں کے اندر کوئی ایک دو جیسے جی مسلمان آپ اس میں کہتے ہیں کہ جی ایک کہتا ہے کہ جی اللہ کے رسول جو ہیں بشر ہیں ایک کہتا ہے جی نور ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی بات آگئی جو کہ کلیر کٹ قرآن کے اندر بھی ہے اور ایک تعبیل بھی ہے آپ نے تو لاکھے ہی کھڑا کر دیا کہ نہیں جی رسول اللہ جو تھے وہ آخری نبی نہیں تھے ان کے بعد بھی نبوتیں جاری ہیں سو ہاؤ یو کود بھی امانگ دا مسلم آپ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بات ماننے اور ایک بندہ مسلمانوں میں اختلاف یا ایک کہتا ہے جی رفع یدین کرنا ایک کرتا ہے نہیں کرنا برکل ٹھیک ہے ان دونوں کے پاس جواز ہے لیکن کوئی چیز نہیں تو نہیں ڈال رہے ایک کہتا تھا کہ جی ایک وقت تھا وہ کرنا چاہیے تھا ایک وقت تھا نہیں کرنا چاہیے وہ کہتا ہے جی کر لی ہے تو پھر کیا ہوا خیر ہے آپ تو جو اصل آپ نے بنیاد لاکے ڈال دی ہے کہ نہیں اب بات چلے گی تو کس کی چلے گی بات چلے گی تو مرزا غلام احمد کی چلے گی اور ابھی کچھ دن پہلے ہمارے نوجوان عامر نے مطلب اس کا پروگرام کیا تھا کہ مرزا غلام احمد تو خود غیر نبی کو فالو کر رہا ہے امام ابو حنیفہ کو کیا تھا جی میں حنفی ہوں اور نبی ہوں یہ کیسا نبی اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں رسول اللہ کی تعلیم پہ آیا ہوں بھائی تم کہاں رسول اللہ کی تعلیم پہ آیا ہو سو سلسلہ یہ ہے کہ اہمدی حضرات کو جب یہ خطبہ بھی سنتے ہیں جب یہ باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے ان چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے اور آخر میں وہ فرمانے لگے کہ جی ان کے اوپر جو سلسلہ آ رہا ہے سارا دنیا پہ وہ صرف یہ ہے کہ یہ اس امام صادق کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ سارا آ رہا ہے ابھی ان کو ڈار آج سے آہ غالباً دو ہزار پندرہ میں غالباً انہوں نے علی حضرت نے فرمایا تھا جی تیسری جنگ چھڑنے والی ہے اور لندن کے یورپ کے لوگوں کہا تھا کہ جی زخیرہ اندوزی کر لیں اپنے گھر بار کے اندر کھانے پینے کی چیزیں کا زخیرہ کر لیں وہ مومبتیاں تیل پتہ نہیں کیا کچھ جی کٹھا اور سب ایم بیوں نے یہ کام کر لی آج اس کا ہلکا سفر اشارہ دے دیا ہے کہ جی تیسری ہو سکتی ہے اس وقت تو سر پہ کھڑی تھی ایک دو سال میں ہونے والی تھی ابھی آئی کے آئی پندرہ میں اور پانچ سال گزر گیا پورے ہو گئے نومبر میں اس کے بھی چھٹا شروع ہو گیا تو اب ایک اور پھر بات چلا دی کہ جی شاید یہ جی ایک اور تیسری جنگ ابھی یہ ان سے نہیں ہٹ رہے یہ نہیں باتیں مان رہے یہ زیادیاں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ فرانس کے قتل والی بات پہ موصوب فرما رہے تھے پنگا انہوں نے ہر جگہ لینا ہے اپنا نام ہر جگہ کرنا ہے کہ میں نے خط لکھے تھے سب کو سربراہان مملکتوں کو کہ جی یہ مطلب کہ میں نے دعوت دی اب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اندازہ کریں جس طرح مرزا غلام میں میں نے ایک حرکت کی تھی کہ قابل کے اور ایک دو اور کو خط لکھے تھے اسی طرح یہ موصوب بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مطلب مطلب شہنشاؤں کو جو سربراہان مملکت تھے ان کو خط لکھے تھے کہ اسلام کی دعوت دی تھی یہ ثابت وہ ہی چیز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسی روح پہ ہیں ہم وہی برابر ایک چیز لے کے چل رہے ہیں کہ یہ ہمارا سلسلہ کہ بتا سکے دنیا کو لیکن کہتے ہیں نقل کے لیے اقل کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان میں نہیں ہے میں دوستوں سے کہوں گا کہ آپ یہ خطبہ ضرور سنیں اور اس میں اگر آپ کو کوئی چیز آئے آخر میں ایک بات کر دوں کہ مسرور میں ایک تو سوال میں نے پہلے رکھا کہ اگر دنیا کے پچپن چھپن ممالک مسلمان ممالک اگر ایک فیصلہ کر لیں where will you stand would you stand with them number one نمبر دو مجھے یہ بتا دو کہ مرزا غلام احمد کے خاندان کا کوئی اگر کتہ بلہ بھی مر جائے تو آپ اس کے بارے میں پوری طرح مشتہر کرتے ہو افسوس ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتے ہیں مرزا غلام احمد کا نواصہ مرا ہے میں پچھلے جمعہ میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید آپ اس کا جنازہ پڑھاؤں گے اس جمعہ میں بھی آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا اس کے لیے یہ کوورڈ نائنٹین کوئی جواز نہیں ہے یہ میں آپ سے کہہ دوں یا آپ کہو کہ جی اس میں بندے چونکہ مسجد میں نمازی نہیں تھے جب جنازہ غیب آپ نے پڑھانا ہے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ نے تو نماز بھی جس طرح پڑھائی اسی طرح جنازہ بھی پڑھانا تھا آپ نے کیوں نہیں پڑھایا کیا آپ اقرار کریں گے کہ ہاں واقعتاً آپ نے اس لیے نہیں پڑھایا کہ وہ شخص زانی تھا وہ واقعتاً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا یا آپ کی احمدیت سے بھی تعلق نہیں تھا آپ مانتے ہیں آپ اس کو اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے ریزن کیا ہے کیوں نہیں پڑھایا